آپ کو ڈیرہ غازی خان لیے جلتے ہیں جہاں مشیرے سے تینیف خان پتافی پی ٹی ایس ایکٹریٹ میں کھولی کچھری سے خطاب کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ میئر ڈی جی خان میں ہوتے ہوئے کام کیوں رکھوا رہے ہیں کس کے کہنے بیسہ کیا جارہے شہری کو مشکلات پشکار ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرہ غازی خان میں اگر ہم صفائی کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت تک شہر میں صفائی کے حالت کافی بہتر ہے ایسے پہلے صفائی نظر نہیں آتی تھی جس کی آپ بھی متعید کریں گے کہ ڈیرہ غازی کا شہر میں صبح چھے بجے کمیشنر ڈی سی پوری ٹیم کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس وقت صفائی کے معاملات کافی حد تک بہتر ہیں جو نشان دے کر رہے ہیں آپ سیوریج کے سیوریج کے کچھ مسائل ہیں جو کچھی عبادیاں وہاں پہ ہیں خیابان سرور کیونکہ یہاں پہ آپ کا یہ ملتان روڈ بن رہا ہے ملتان روڈ کی وجہ سے یہاں پہ پرابلم ہے مینسپل کارپریشن کے پاس ابھی فنڈز نہیں ہیں وزیر اللہ صاحب نے ایک بیل آڈ پیکیج کا اعلان کیا تھا دس کروڑ روپے کا وہ فنڈز ابھی تک نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا خاص طور پر جو خیابان سرور یہ الیکشن کمیشن والی جو گلی ہے اس میں پرابلم ہے نشان دیکھی اب یہ لوگ آئے ہوئے میرے پر خیابان سرور پہ تو انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اس کا کام شروع کر رہا جائے سلام حلقے کے ایم پی ہیں آپ نے پہلے کہا ہے کہ میر صاحب میری بات نہیں مانتے وہ آپ صاحب کے آن کیمرہ ہمیں کہہ دے کہ میر صاحب آپ کی بات نہیں مانتے جی کیونکہ میر آپ کو پتہ ہے میر کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے تو جس طرح کی وہ کوارڈینیشن ہوتی اس طرح کی تو ہماری نہیں ہے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چلنے کی وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے انشاءاللہ پہلے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے میسپل کارپریشن کے بھی مسائل ہیں کیونکہ ان کے پاس فانڈز نہیں ہیں پنشن کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کافی مسائل ہیں تو انشاءاللہ مل بیٹھ کے ہم کوشش کریں گے خاص طور بڈیرہ غازیان کے جو سیوریج کے جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ حل کریں اس میں تو ٹینڈر بھی ہو گئے تھے ٹھیکے دار نے کام بھی ہو گیا تھا ٹھیکے دار کا موقع بھی یہ ہے کہ میئر نے اسے تھرٹ کیا ہے کہ یہاں پہ کام نہیں کرنا ٹینڈر نہیں ہوئے کیونکہ ایم او آئی نہیں ہے ایم او آئی کے بغیر ٹینڈر نہیں ہو سکتے وربلی آرڈر پہ ایک افسر کے وربلی آرڈر پہ کام ہو رہا تھا لیکن میئر نے کہا وربلی آرڈر کے میں پیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک پراپر ٹینڈر نہ ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو آنی اروادہ کر رہا ہوں اس کے پراپر اس میں یہ کی ہے دوسری سائٹ پہ سینیٹر صاحب نے بیریئر لگا کے راستہ بند کیا ہوئے سبریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ کہیں پہ بیریئر نہیں ہونے چاہیے شہریوں کو دکت نہ ہو تو ڈی جی خان میں ایسا کیوں آئے کہ ایک سینیٹر نے شہریوں کا چینہ دشوار کیا ہوئے آپ سٹنگ ایم پی ہیں آپ اس حوالے سے ایکشن کیوں نہیں لیتے انشاءاللہ قانون صاحب کیلئے برابر آئے جب چیس منسٹر کے گھر کے سامنے اگر بیریئر نہیں ہے تو انشاءاللہ قانون کے مطابق سر چھے ماہ ہوگا انشاءاللہ انتظامیہ آپ کی بات نہیں مانتی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیریئر کی کتنی بار درخواستیں علاقہ مکینوں نے لی ہے میرے میرے آپ کی بات نہیں مانتا جو ہمارے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے فون کی آپ نے کہا میر میری بات نہیں مانتا وہ کھل کر آپ پتہ ہیں کہ آپ کی میر بات نہیں مانتا آپ وزیر اعلیٰ کو کیوں اس کی شکایت نہیں کرتے اعلیٰ حکام سے کیوں نہیں بات کرتے کہ میر میری بات نہیں مانتا آپ کو چھے مہینے سے پتہ ہے کہ بیریئر لگا کہ حافظ عبدالکریم نے گنڈا گردی کر کے انہوں نے پورے بیریئر لگا کے راستے بند کی ہوئے لوگوں کو پریشانی کا سامنے آپ یہاں اس حلقے کے ایم پی اے حالات یہ بن چکے ہیں کہ ریاست مدینہ آپ بات کرتے ہیں یہاں پر مساجد تین مہینے سے بند ہے اس وجہ سے کہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے اس حوالے سے بھی بتایا ریاست مدینہ جو ہے وہ کہاں سے سٹارڈ ہے کیا وہ ڈیرہ غازی خان سے سٹارڈ ہے بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے کسی ایم پی اے کو کوئی فانڈ جاری نہیں کیے انشاءاللہ مارچ تک جو پہلا ایک دس کروڑ پیار ایم پی اے کو فانڈ دے رہے ہیں تو میں نے آپ کو یقین دیانی کراتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے تو میسپل کارپریشن آپ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو میں اپنے ذاتی فانڈ سے انشاءاللہ پبلک ہلت کے جو دس کروڑ پیار ایم پی اے کو فانڈ مل رہے ہیں اس سے آپ کی یہ لائن سیوریڈ کی لائن انشاءاللہ ڈلوا دیں گے سر خیبان سرور میں کام شروع ہوا اتنا بڑا کھٹا کر دیا گیا ہے اگر وہاں پر کوئی جاں باق ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار سر آپ کی ریاست مدینہ کے چیف منیسٹر ہوں گے آپ ہوں گے یا میر ہوں گے یہ بھی بتائیں اور آپ نے کہا کہ میر صاحب میری بات نہیں مانتے میں اپنی بات کہاتا ہوں آپ اپنے موز سے یہ آپ کیمرے کے سامنے الفاظ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میر آپ کی بات نہیں مانتا پورے شہر کے حالات آپ کے حلقے کے حالات جا کے دیکھیں ہر جگہ سیوریڈ کا پانی کڑا ہوا ہے ہر جگہ پر ہر بندہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا بچے سکول نہیں جا سکتے سر اس حوالے سے بتائیں میر کی بات پہ آئیں آپ نے کہا تھا کہ میر نے میرے بات نہیں مانتا ہمارے پاس ریکارڈ ہی ضرور ہے آپ کیمرے کے سامنے کھل کر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں جی جی میوسپل کارپریشن کے مسائل ضرور ہیں خاص طور پر کچھی آبادیوں میں خیابانے سرور باقی ٹھیک ہے آپ کی ایک گلی میں ہے پرابلم ضرور ہے اسی طرح رکنہ آباد ہوگی بھٹا کلونی ہوگی کچھ آبادیاں ہیں جہاں پہ ہیں پرابلم بلکل میں آپ کی لیکن اس مسئلہ وہی ہے کیونکہ ابھی تک نہ ہی میوسپل کارپریشن کو کوئی فانڈ ملے ہیں نہ ہی کسی ایم پی اے کو فانڈ ملے ہیں جیسے ہی فانڈ ملتے ہیں پرائرٹی پہ ہم سیوریج کی ہم نے ایک کمپریہنسف سکیم بنا کے سی ایم صاحب کو دی ہوئی ہے جو اسی کروڑ روپے کی ایک سکیم ہے شہر کے لیے ایک کمپریہنسف سکیم کی ضرورت ہے اور میں اگریڈ ہوں آپ کے جتنے آپ یہ مسائل بتا رہے ہیں اور ہم ابھی ہم میں آئے ہوئے چھے مہینے ہوئے ہیں تو جیسے ہی فنڈنگ ہوگی ترجیحی بنیادوں پہ سیوریج کے مسائل حل کیا جائیں گے انشاءاللہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مونومنٹ کی ضرورت نہیں تھی سیوریج زیادہ ضرورت تھی انشاءاللہ بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ جو مسائل فوری حال طلب ہیں خاص طورت تھی سیوریج میں سمجھتے ہو یہ فوری مسائل حال طلب ہے انت کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یہ بتا سکتے ہیں سر آپ نے کس ڈیل کے تحت جب میر صاحب کے اوپر نا اہلی اور عدم ادم آ رہا تھا کس ڈیل کے تحت آپ نے اس کو بچایا تھا جو آپ کا آج فون بھی نہیں اٹھا تھا نہیں ہماری کوئی انوائلمنٹ نہیں تھی کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین نہیں تھا اس وقت نون ورسز نون آپس میں ان کا مقابلہ تھا تو ہماری اس میں کوئی انوائلمنٹ نہیں تھی میسپل کارپریشن کے میئر کے الیکشن میں تو اس میں ہم آزاد تھے باہر دیکھ کے ہم دیکھ رہے تھے سر یوسی چیئرمین ذلکرنین لشاری آپ کے ساتھ تھے مختلف لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کی پاکیدہ خوفیاں ملاقاتیں بھی ہوئیں یوسی کی تصابیر بھی ہمارے پر موجود ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا میری کئی چیئرمین سے ملاقات آتی ہیں صرف میری ذلکرنین سے ملاقات نہیں ہیں سارے چیئرمین سے میری ملاقات ہیں ملاقاتیں ضرور رہتی ہیں لیکن اس میں ہماری انوائلمنٹ نہیں تھی سر ریاست مدینہ میں مسجد بند ہے تین مہینے سے اس حوالے سے آپ کیا نوٹس لے رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا کریں گے اب اس وقت ایک مسلمان ریاست ریاست مدینہ آپ کے کہنے کے اوپر ہے تو چلو ریاست مدینہ میں کوئی مسجد بند نہیں ہے لیکن آپ کے حلقے میں مسجد بند ہو چکی ہے نمازی نہیں جا سکتے جی جی انشاءاللہ ابھی ہم سی او کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کو پیٹر لگا کے دیتے ہیں آرزی ابھی بند بس آپ کو کرا کے دیتے ہیں مستقل بند بس کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیں آخر سوال ہے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا حکامات کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے ڈی سی کمیشنر سارے وزیرعالہ کے حکامات مانتے ہیں آپ ایم پیوں کی کوئی حصیت نہیں ہے ان کے سامنے میوسپل کارپریشن میں میئر اتھالٹی ہوتا ہے تو اس میں نہ یہ ڈی سی کی کوئی اتھالٹی ہے نہ کمیشنر اتھالٹی ہے میئر اتھالٹی ہے تو میئر آپ کو پتہ ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اسے ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی تاکہ لوگوں کے مسائل حال ہو آپ کی بات نہیں مانتا بالکل جی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے مسائل حال ہو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی کیونکہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں ہم اپنی طرف سے پھر بھی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ